حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا کبھی تمہیں آسمان سے مشکت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں میں زمین پر اترنا پڑا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار مرتبے ایسا ہوا کہ مجھے فل فور بڑی صورت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے پہلی بار تو اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ اے جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بہت صورت کے ساتھ فوراں خلیل اللہ کے پاس پہنچا دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوری رکھی گئی مجھے حکم ہوا کہ چھوری چلنے سے پہلے جا کر چھوری کو الٹا کر دو چنانچہ میں بہت تیزی سے چھوری کی چلنے سے پہلے زمین پر پہنچا اور اسے الٹا کر دیا تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں بھینکا گیا تو مجھے حکم ملا کہ ان کے کوئے کی تحت تک پہنچنے سے پہلے پہلے زمین پر پہنچوں اور کوئے سے ایک پتھر لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو آرام سے اس پتھر پر بٹھا دوں اور میں نے ایسا ہی کیا اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں نے آپ کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ فوراں زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں اس سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں پر لے لوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ حضرت عبرائیل علیہ السلام اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گرا تو قیامت تک زمین میں نہ کوئی سبسی ہو گئے گی اور نہ کوئی دراخت چنانچہ میں بہت دیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا تھا